بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولنا الكریم قابل احترام دوستو اور معزز بھائیو اور بہنو زبان کی آفتوں کا سلسلہ چل رہا ہے دسویں آفت ہے دن لگی اور مزاق کرنا عربی میں اس کو مزاہ اور مداعبہ کہتی ہیں جس کا مفہوم ہے تفریح دن لگی اور مزاق کی باتیں کرنا یہ بھی بطور مشغلے کے مضموم ہیں اور آفت لسانی میں سے ایک آفت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں وقت کا زیاہ نہ ہو جھوٹ اور فریب کا استعمال نہ ہو کسی کی دل آزاری اور تکلیف کی بات نہ ہو اور بطور عادت کے نہ ہو تو گجائش ہے کبھی کبھار ایسی بات کرنا جس سے دل خوش ہو جائے اور ایک دوسرے کی تفریح کا سبب بن جائے اس میں تو کوئی حرج نہیں لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ مزموم ہے اسی طرح ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا یا دھوکے کی بات کام کرنا یا بات بولنا یا کسی کی دل آزاری کی یہ سب چیزیں حرام ہیں اور ناجائز ہیں اور یہ زبان کا بہت بڑا گناہ ہے اس لیے ہر وقت ہنسی مزاق کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے غفلت اور دل کی سختی اور مردنی کا سبب ہے نیز اس کے نتیجے میں آپس میں کبھی بغض اور کینہ بھی پیدا ہو سکتا ہے جو اور بھی خطرناک رزیلا ہے شعب الایمان میں امام بیحقی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑتا رہتا ہے وہ سرعیہ سے بھی اوپر سے جہنم میں گرایا جائے گا ایک حدیث میں ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ اگر تم لوگ ان باتوں کو جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہستے بہت زیادہ روتے اسی طریقے سے الترغیب والترہیب میں ایک حدیث ہے کہ ایک سفر میں چند صحابہ نے سوئے ہوئے ساتھی کا اسلحہ اٹھا لیا جب وہ نین سے بیدار ہوئے تو گھبر آ گئے سب لوگ ہنسنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیح فرمائی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو مزاق میں بھی خوف زدانہ کری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے جو بہت زیادہ ہستا ہے وہ بہت زیادہ بے اعتبار ہو جاتا ہے اور جو زیادہ دل لگی کرتا ہے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جو آدمی زیادہ تر جس کام میں مشغول رہتا ہے اسی کام کی نسبت سے جانا پہچانا جاتا ہے جو بہت بولتا ہے وہ بہت غلطیاں کرتا ہے جو بہت غلطیاں کرتا ہے اس کی حیاء کم ہو جاتی ہے جس کی حیاء کم ہو جاتی ہے اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے جس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے ایک بزرگ عید الفطر کے دن ایک محفل کے پاس سے گزرے جس میں ہنسی مزاق چل رہا تھا یہ دیکھ کر اڑھو نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ان لوگوں کی مغفرت ہو چکی ہے تو شاکرین کا یہ شیوہ نہیں ہے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر خائفین کا یہ طریقہ نہیں ہے یعنی اگر آدمی کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی تو شکر گزاری میں لازم ہے اور شکر گزاری میں رہنے والے لوگ ایسے غافل نہیں ہوتی اور اگر مغفرت نہیں ہوئی ہے یا اس کا ہمیں پتا بھی نہیں ہے تو پھر خوف اللہ تعالیٰ کا دل میں ہوتا ہے تو خائفین کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ دل لگی میں اپنا وقت خراب کریں ایک بزرگ ہے محبت بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ان کی والدہ نے انہیں نصیحت کی تھی کہ بیٹے بچوں سے بیجا مزاق مت کیا کرو کیونکہ اس سے ان کی نظر میں تم حقیر ہو جاؤ گے سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے شریف آدمیوں سے مزاق کرنا ان کے اندر کینہ پیدا کرتا ہے اور رضیل آدمی سے مزاق کرنا اس کو گستاخ و بے عدب بنا دیتا ہے اس لیے اس معاملے میں احتیاط سے کام کیا کرو اگر کوئی کہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ ذرافت اور مزاق تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے تو اس کو مضموم کیسے کہا جا سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرح حدود اور شرائط کی پابندی پر آپ کو قدرت ہے اور ان حدود کی پازداری کے ساتھ آپ ہسی مزاق کر سکتے ہیں تو ضرور اس سنت پر عمل کریں ورنہ حقوق و فرائض سے غافل رہتے ہوئے صبح و شام ہسی دل لگی میں مشغول رہنا اور اس کے جواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرافت خوش مزاجی کو پیش کرنا بہت ہی غلط استدلال ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی ہر دن رقص و سرود کی محفل میں پہنچ کر ناچنے گانے والوں کا تماشا دیکھتا رہے اور یوں کہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی تو حضرت عائشہ کو حبشیوں کا کھیل دیکھنے کی اجازت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاہ و مزاق بہت باوقار اور صدق و صفہ پر مبنی تھا جو لوگوں کو اپنانے اور معنوس رکھنے اور ان کے غم غلط کرنے کی ایک حسین صورت تھی چنانچہ ترمیزی میں خود آپ کا ارشاد موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں خوش مزاجی اور مزاق کی باتیں کرتا ہوں مگر جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں بہرحال خوش مزاجی الگ چیز ہے دل لگی اور چیز ہے پہلی پسندیدہ ہے اور دوسری مضموم ہے اور وہ مضموم قسم میں آج کل کے رائج مزاق اپریل فول اور کامیڈی کے پروگرام وغیرہ جس میں سب گڑھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جھوٹ کی باتیں ہوتی ہیں ٹائم خراب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے جو مومن کے لئے بلکل مناسب نہیں درست نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس زندگی میں اپنی یاد کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے آمین والسلام علی النبی الكریم برحمتک یا رحم الرحیم